تو زندگی مشکل مراحل سے گزر جانے کا نام ہے اقوال نے کہا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں چلنے کا نام ہے یہ زندگی آسان نہیں ہے یہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے یہ زبط نفس کا نام ہے یہ اپنے مند کی تربیت کا نام ہے حضرت امام راضی سائد کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ تین پردوں میں ہوتا ہے ایک جھلی کا پردہ ایک برہ میں مادر کا پردہ اور ایک پیٹ کا پردہ تو تین پردوں میں وہ بیچارہ بڑی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد اس کے بعد پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے مرحلے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پیدا ہوا اس دنیا پہ آیا تو اس کی مشکل کیا ہے زبان ہے بولنا نہیں جانتا دیکھتا ہے پہچان نہیں سکتا سنتا ہے سمجھ نہیں سکتا ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا کتنی مشکل بن گی یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ بے بس دکھائی دیتے ہیں اس کو دودھ مانگنے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے تو یہ ایک مرحلہ تھا پھر آہستہ آہستہ اس نے بولنا سکھا ایک ایک حرف کر کے لفظ لفظ جوڑ کے وہ جملے مکمل کرتا رہا آج تو زبان کا توتی بولتا ہے آج تو بات کریں تو جو ہے وہ محول تھم جاتا ہے لیکن انسان زیادہ پلٹ کے آگوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا لفظ لفظ کر کے حرف حرف کر کے جملے بنے اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں تو پھر تجھے بولنا سکھایا تو چل نہیں سکتا تھا آج تیری جو ہے وہ جولانیاں دیکھنے والی ہیں تیری رفتار کو کچھ چھو نہیں سکتا ہے تیری آنکھوں کی بجلیاں آج اوکابوں سے بڑھ کر ہیں آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کہ آگے شیر غرام بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے لیکن دیکھ تو کتنا مجبور تھا